پاکستان نے لانچ کی تربوط جیسی جرسی کسی نے کہہ دیا ٹائلیٹ کلینر پاک کا اُڑا یہ کیسا مجاگ سولہ اکٹوبر سے تیرہ نومبر تک آسٹریلیا میں ہونے والے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہجار بائیس کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جرسی بھی لانچ کر دی گئی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل پر جرسی کو ریویل کرتے ہوئے ایک ویڈیو شیئر کیا پاکستان کے اس نئی جرسی میں ٹیم کے کپتان بابا رازم اور اپ کپتان شاداب خان نجر آ رہی ہے پاکستان کی جرسی کا اُڑا مجاگ پاکستان کی اس جرسی کا شوشل میڈیا پر بہت مجاگ بند رہا ہے زیادہ تار لوگ اس جرسی کو لے کر تربوچ کے ساتھ کئی میم شیئر کر رہے ہیں کئی لوگوں نے اس جرسی کو ایک ٹویلٹ کلینر کے برینڈ کے شاد شیئر بھی کرنا شروع کر دیا ایک سے بڑھ کر ایک مجدار میمز اس جرسی کو لے کر شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں کچھ لوگوں نے ایک چونگم کے پائنپل فلیور کے فوٹو کے ساتھ بھی اس جرسی کا مجاہ کھڑایا ورلک کپ میں بھارت سے ٹکرائے گا پاک بھارت نے بھی رویوار کو ہی اپنی جرسی لانچ کی ہے کپتان رویش شرما، ہارجک پانڈیا مہیلا ٹیم کی کپتان ہرمن پیتھ کور سمیت ایڈنی شٹار پلیئرز کی موجودکی میں ٹیم انڈیا کی نئی جرسی لانچ ہوئی ہے جو اس بار سکائی بلو کلر کی ہے بھارت اور پاکستان ٹی ٹویلٹی ورلک کپ میں اپنے مشن کا آگاہج ایک دوسرے کی قرآف 23 اکتوبر سے ہی کریں گے دونوں ہی ٹیموں کے فینس ان دونوں ٹیموں کے بیچ بڑھنٹ دیکھنے کے لئے بیتاب ہے کیونکہ دونوں ہی ٹیم کے بیچ جب مقابلہ ہوتا ہے تو یہ رومانچ کے طرم پر پہنچ جاتا ہے ایشیا کپ میں یہ ٹیمیں دو بار آپس میں ٹکرائے جس میں ایک بار بھارت نے تو ایک بار پاکستان نے جیت درج کی لیکن اب دونوں ہی ٹیموں کے سامنے چنواتی ہوگی ورلک کپ میں ورلک کپ میں پاکستان اور انڈیا کے بیچ بڑھنٹ ہونے والی ہے اور اس بڑھنٹ میں جو بھی ٹیم مجبوطی سے پردرشن کرے گی وہ آگے بڑھے گی نہیں تو اگر پچھلی بار کی طرح حل ہوا تو بھارتیا ٹیم کا سپنا ایک بار اور ٹوٹ سکتا ہے وہی دوسری طرف پاکستان کی ٹیم بھی چاہے گی کہ وہ پچھلی بار جس طریقے سے ورلک کپ سے باہر ہوئی تھی وہ مقابلہ نہ دہر آیا چاہے کیونکہ ورلک کپ میں پچھلی سال پاکستان ایک مجبوط ٹیم بند کر اترا تھا وہ سمی فائنل میں بھلے ہی آسٹریلیا سے ہار گیا لیکن پورے ٹونیمٹ میں وہ سب سے مجبوط نجر آ رہا تھا ایسے میں پاکستان چاہے گا کہ وہ بھی اس بار ایک مجبوطی کے ساتھ پردرشن کرے دوسری طرف انڈیا ٹیم چاہے گی کہ پاکستان کے خلاف جو ان کا پہلا مقابلہ ہے اس میں کسی بھی حالت میں جیت درچ کرے پاکستان کی ٹیم کی بات کرے تو ان کے لئے شاہین افریدی کی واپسی ہو چکی ہے وہیں دوسری طرف جسپیت گوم راٹشل پٹے ٹیم میڈیا میں واپس آ گئے ہیں یعنی دونوں ہی ٹیموں کی گین باجی اب مجبوط نجر آ رہی ہے تو اب دیکھنا ہوگا کہ کون سی ٹیم اس مقابلے میں اچھا پردرشن کرتی ہے لیکن رہی بات پاکستان کی اس نئی جرسی کی تو اس کا سوشل میڈیا پر چمپ کر مجاگ ہوڑایا جا رہا ہے خیل یہ تو مجاگ کی بات ہوتی ہے لیکن کسی بھی ٹیم کی جرسی اس کی شان ہوتی ہے اور پاکستان کی ٹیم اس مجاگ کو دل پر نہیں لے گی کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جرسی کا کلر جو بھی ہو لیکن میدان پر اگر انہوں نے جیت کا کلر رچا تو آگے انہیں ہی یاد رکھا جائے گا وہی دوسری طرف باقی دوسرے ٹیمیں جن میں بھارت میں شامل ہے وہ بھی بتائے گا کہ جرسی کا رنگ بھی دم کھم والا ہے اور ساتھ ہی ہمارا پرداشن بھی دم کھم والا ہوگا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے یہ پاکستان کی جرسی کیسی دکھائی پڑ رہی ہے ہمیں کومنٹ باکس میں اپنی رائے جرور بتائیں ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے ساتھ ہی کرکٹ سوٹرا کو سبسٹرائب کرنے اوٹوکیشن کی گھنٹی جرور دبائیے ویڈیو اگر آپ ہمارے فیسزوک پیج پر دیکھ رہے ہیں اگر آپ ہمارے فیسزوک پیج کو بھی لائک اور فولو جرور کرلیجئے